سبسکرائب کریں آل برڈز بریڈنگ اینڈ کیا ٹپس چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ویڈیوز آپ کو ملیں سب سے پہلے اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں جوید اکبال ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل آل برڈز بریڈنگ اینڈ کیا ٹپس پر دوستو آج کے ویڈیو کا ٹاپک ڈیمن اور سلور ڈاو کے اوپر ہوگا کہ ان سے کس طرح زیادہ سے زیادہ بریڈم حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ آج کل بریڈنگ سیزن ہے کافی دوستوں نے کمنٹس کیا ہے کہ ان کے جو ڈاو ہیں وہ ایکز لیک نہیں کر رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور ان کو کونسی خوراک دنی چاہیے جس کی وجہ سے یہ زیادہ سے زیادہ بریڈ کریں دوستو آج کی ویڈیو اسی کے اوپر ہوگی ویڈیو کو پورا دیکھے گا انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ معلومات ملے گی دوستو اگر اس سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل ایکان کو لازمی پریس کریں داکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ کے پاس نوٹفکیشن کے ذریعے پہنچ جائے اس سے پہلے بھی میں کافی ویڈیو ڈاو کے اوپر بنا چکا ہوں میرے چینل پر موجود ہے ان کے بریڈنگ سیزن کے بارے میں اور ان کی جو میڈیسن وغیرہ ہیں اس کے بارے میں بھی تمام ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں آپ وزر کر کے وہ تمام ویڈیو دیکھ سکتے ہیں چلے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں اسے کون سی فیڈ دینی چاہیے تاکہ ان سے زیادہ سے زیادہ بریڈ حاصل کی جا سکے یہ دیکھیں یہ کنگنی ہے آج کل کنگنی کافی مہنگی ہو چکی ہے اور کافی دوستو صرف باجرہ استعمال کرتے ہیں لیکن ان سے اگر آپ نے بریڈ حاصل کرنی ہے تو آپ نے کنگنی یا چینہ ان کو لازمی استعمال کرنا ہوگا صرف باجرہ سے یہ زیادہ بریڈ نہیں کرتے دوستو اگر آپ نے زیادہ بریڈ حاصل کرنی ہو تو آپ نے ان کے اندر کنگنی لازمی مکس کرنی ہوگی کنگنی دو قسم کی ہوتی ہے ایک گول کنگنی ہوتی ہے اور ایک آپ کے سامنے یہ دیکھیں اس طرح کی کنگنی ہوتی ہے آپ دونوں کنگنی استعمال کرا سکتے ہیں جو گول کنگنی ہوتی ہے وہ تھوڑی اس سے مہنگی ہوتی ہے لیکن یہ بڑی شوق سے کھاتے ہیں یہ دیکھیں ڈاو اور ایک تو یہ ہوگی اور دوسرا بریڈ باجرہ صرف آپ نے باجرہ نہیں ڈالنا بریڈ چاہے موٹا ہو چاہے بریڈ کو آپ نے صرف اکیلا باجرہ نہیں ڈالنا اس میں چینہ یا کنگنی لازمی مکس کرنی ہے یہ دیکھیں بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے ڈاو کو ایک بینڈنگ بھی ہو جاتی ہے ایک بینڈنگ اس لئے ہوتی ہے کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ باجرہ کھلاتے ہیں ہم نے باجرے کے اندر کنگنی یا چینہ لازمی مکس کریں اگر ان کو آپ نے ایک بینڈنگ سے بچانا ہے ایک بینڈنگ سے جو بارڈز ہیں وہ مر بھی سکتے ہیں ایکسپیر بھی ہو سکتے ہیں اس لئے یہ احتیاط کرنی چاہیے صرف آپ باجرہ نہیں یوز کرانا اگر آپ بجری وغیرہ کو یوز کرانا تو آپ جو سورج مکھی کا بیج ہے وہ ان کے اندر لازمی مکس کریں اور اگر آپ ڈو وغیرہ کو استعمال کرا رہے ہیں تو اس کے اندر آپ نے کنگنی یا چینہ مکس کرنا ہے میں تو تقریباً آدھا آدھا مکس کرتا ہوں آدھا باجرہ اور آدھا میں نے یہ کنگنی ڈالی ہوئی ہے کیونکہ گرمیاں کافی پڑھ رہی ہے اس لئے میں ان کو جو زورست ہوتے ہیں وہ گرمیوں میں صرف کنگنی یا چینہ استعمال کراتے ہیں وہ باجرہ استعمال ہی نہیں کراتے کیونکہ باجرہ گرم ہوتا ہے اس لئے میں تو اس کے اندر ہلکا باجرہ استعمال کراتا ہوں اور آدھا باجرہ اور آدھی میں کنگنی اس کے اندر میکس کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں ان کو ڈالوں گا یہ میں تقریباً ایک ہفتے کے ہی میں نے یہ خوراک بنا لیا ہے ڈاو کی میں بہت ہی کم ڈالتا ہوں ڈاو کیونکہ ڈاو بہت کم کھاتے ہیں اور زائے کچھ زیادہ کرتے ہیں اس لئے میں زائے انہیں سے بچانے کے لئے ان کو تھوڑا سائی ڈالتا ہوں میں اب یہ آپ کو ڈال کے بھی دکھاؤں گا یہ دیکھیں اسے اگر آپ اس طرح کر کے ڈالیں گے تو بہت ہی اچھی بریٹ کریں گے آپ کے پاس اگر آپ صرف باجرہ استعمال کریں گے کافی دو صرف باجرہ استعمال کراتے ہیں اور دوسری اس کے ساتھ میڈیسن بھی استعمال کرانی چاہیے اگر آپ صرف باجرہ استعمال کراتے ہیں اگر ہم باجرہ استعمال کریں تو میں دو تیر میڈیسن اور بھی ہیں میرے پال جو کہ میں یوز کراتا ہوں اور اس کے علاوہ فیڈ یہی میں ڈالتا ہوں آدھی کنگنی اور آدھی باجرہ میں اس کے اندر ڈالتا ہوں کبھی کبھار اس کے اندر چینہ بھی میکس کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ کیلچم پی کا سیرپ ہے یہ ان کو فیڈ کھلانے سے ان کے اندر جو کیلچم کی کمی واقع ہو جاتی ہے خاص طور پر ان بھائیوں کے لیے جو کہ صرف باجرہ کھلاتے ہیں ان کے جو برڈز ہیں ان کے اندر کیلچم کی کمی واقع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایکز لے نہیں کرتے وہ بریڈ نہیں کرتے اور دوست صرف باجرہ کھلاتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے جو ڈب ہیں وہ بریڈ نہیں کر رہے ہیں یہ دیکھیں اگر آپ نے صرف باجرہ کھلانا ہے تو آپ ان کو کیلچم پی کا سیرپ اور ویڈالین ایم لازمی دینی ہے آپ نے ہفتے میں ایک دن پہلے آپ نے کیلچم پی کا سیرپ دینا ہے اور دوسرا دن آپ نے ویڈالین ایم استعمال کرانی ہے اور پھر ایک ہفتے کا آپ نے وقفہ دینا ہے ایک ہفتے کے بعد دوبارہ آپ نے دونوں میڈیسن استعمال کرانی ہے یہ دیکھیں یہ ویڈالین ایم ہے یہ بیسٹ ملٹی ویٹامن فار برڈز ہے آپ ان کو برڈز کو دے سکتے ہیں آپ کے پاس جو بھی برڈز ہے آپ ان کو دے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ویٹامن بی ٹویلو تک ہے بی وان بی ٹو ٹویلو ہیں ویڈالین ایم ویڈالین ایم اور اس کیلسیم میں بھی ہے اس کے اندر یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بہت ہی مفید ہے برڈز کے لیے اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں میں یوز کراتا ہوں اگر میرے پاس کوئی برڈز ایگز لے نہیں کر رہا ہے تو میں ایک اور سپلیمنٹ یوز کراتا ہوں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کون سا سپلیمنٹ ہے یہ آپ کیلسیم پی اور ویڈالین ایم جو سیرف ہیں پانی کے اندر مکس کر کے ان کو دے سکتے ہیں یا آپ نے ایک لٹر پانی لے لینا ہے اس کے اندر اس سے ایک چمچ یا پھر اس کا ایک ڈھکن جو ہوتا ہے آپ نے وہ ڈالنا ہے اس کا ایک ڈھکن ایک چمچ کے برابر ہوتا ہے ایک لٹر پانی میں آپ اچھی طرح مکس کر کے ان کو ڈالنا ہے یہ دیکھیں یہ ایک اور میڈیسن ہے ایک ڈیون اس کا نام ہے اگر آپ کے بالز ایگز لے نہیں کر رہے ہیں چاہے آپ کے پاس ڈاو ہے چاہے دوسرے کبوتر بغیرہ آپ اس کو آٹے کے اندر جو آٹا گوندا جاتا ہے اس کے اندر آپ اس کو مکس کریں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آٹا اچھی نرم بھی نہ ہو اس کے مکس کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا پانی آٹے کے اندر ڈالنا ہے اور بھربرا آٹا بنا لینا ہے اور تاکہ جو سوک آٹا ہے وہ بھی باقی رہے اور آٹا تھوڑا گیلا بھی ہو جائے تاکہ اس کے اندر اچھی طرح مکس ہو جائے پھر آپ نے اس کو اتنی چھوٹے چھوٹے اس کا ٹکڑے بنا لینا ہے اور ڈاو کی کلونی کے اندر رکھ دینا ہے اگر آپ اس طرح کریں گے تقریباً پانچ دن آپ نے اس طرح کرنا ہے روز ڈالنا ہے اس میڈیسن کو ایک ڈیون کو تو ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کو انشاءاللہ ریزالٹ پتا چل جائے گا اس کا کیا ریزالٹ ہے اس کا بہت ہی بیسٹ ریزالٹ ہے جو کہ میں خود بھی یوز کر رہا ہوں اور میں تقریباً پچھلے ایک سال سے اس کو یوز کر رہا ہوں ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا ریزالٹ مجھے دے رہی ہے یہ ہی میں چیزیں یوز کرتا ہوں بریڈیں حاصل کرنے کے لئے اور بہت ہی اچھی بریڈ حاصل ہوتی ہے آپ لازمی ایک بار اس کو چیک کریں میرا فارمولا انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا یہ دیکھیں میں اتنا ہی اس کے اندر ڈالتا ہوں یہ ڈاو کا برتن ہے یہ دیکھیں میں آدھی میں نے اس کے اندر کنگلی میکس کی ہوئے اور آدھی میں نے اس کے اندر باجرہ میکس کی ہوئے باجرہ میں نے بریڈ والا جو سب سے بریڈ باجرہ ہوتا ہے وہ میں نے یوز کیا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے زیادہ ڈال دیا ہے کیونکہ میرے پاس اس کے اندر پانچ پیر ہیں اور میں نے یہ زیادہ ڈالا ہوا ہے میں بہت ہی کم ڈالتا ہوں کیونکہ یہ ضائع کر دیتے ہیں یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہوں گے باجرہ نیچے بکرا پڑا ہے میں ان کو تھوڑا سا ڈالتا ہوں یہ کھا جاتے ہیں اور پھر دوسرے دن میں جا کے ان کو ڈالتا ہوں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے فیڈ تیار کی تھی کنگلی میکس تر کے کیونکہ جو ڈال ہوتے ہیں وہ بہت ہی کم کھاتے ہیں یہ دیکھ اور ایک بھئی کمنٹس کر رہے تھے کہ ان کے جو چیکس ہوتے ہیں کتنے دن بعد نکلتے ہیں اور گھونسلے سے کتنے دن بعد باہر آتے ہیں دوستو ان کا کلچ ایک مہینے کے اندر ہی مکمل کلچ ہو جاتا ہے بریڈن کلچ ایک مہینے کے اندر یہ بریڈ کرتے ہیں یعنی کہ یہ پندرہ دن کے اندر جو ایکس ہیں ان میں سے چیکس نکلتا ہے اور اس کے پندرہ دن کے بعد ہی جو چیکس ہے وہ نیچے آجاتا ہے اور دوبارہ جو فیمیل ایکس لے کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے اسی طرح اس کا بریڈن کلچ چلتا رہتا ہے تقریباً ایک مہینے کے اندر اندر ہی جاو کے دو چیکس گھونسلے سے نیچے آجاتے ہیں اسی طرح کلچ چلتا رہتا ہے اور آپ اگر اس کا کمپیئر بجری جو برڈز ہوتے ہیں اسٹریلین برڈز اگر اس سے کریں تو وہ دو مہینے کے اندر ایک کلچ مکمل کرتا ہے اسے دھائی مہینے بھی لگ جاتے ہیں اس لئے جو ڈاو ہوتی ہے وہ ایک مہینے کے اندر ہی ایکس لے کرتی ہے اور اس میں چیکس بھی نکالتی ہے اور دوبارہ بھی ایکس لے کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے یہ اس کی بڑی خصیت ہے اور یہ خوبصورت بھی ہے اس سے زیادہ یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے آج کل تو اس کی ریٹ کافی ہائی ہو چکے ہیں یعنی کہ بارہ سو سے پندرہ سو کا اس کا پیئر مل رہا تھا ملتان مارکیٹ سے جو کہ پچھلے اتفار میں گیا تھا مارکیٹ میں وہاں اس کا بارہ سو سے پندرہ سو کا پیئر اس کا سیل ہو رہا تھا یہ دیکھیں یہ آج کل تو تقریباً یہ نیاب ہو چکے ہیں مارکیٹ سے بھی کسی کسی کے پاس پڑے ہوئے ہیں اور ہر کسی کے پاس ڈاؤ نہیں پڑے ہوئے اور جو ایک سنڈے میں گیا تھا پوری مارکیٹ میں پھراتا لیکن مجھے یہ بالکل نہیں ملے تھے دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل ایک آن کو لازمی پرس کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ کے پاس نوٹفیکشن کے ذریعے پہنچیں دوستو دعوں میں یاد رکھے گا اپنا کیار رکھے گا اللہ حافظ